بیویڈیا نیوز آپ کا میڈیا ہے کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصور وار ہے اس کو سزا ملے اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ ان کی عمایت بھی حاصل ہے تو اس پر پاک فوج کا کہہ رہا دیں ملے دیکھیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نو مائی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے اس کے شہیدوں کی علامات کی تزہیق کی جائے اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچائے جائے تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر بیانیاں بنایا جاتا ہے دیکھیں نو مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اس کے جو ناقابل تردیش شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں افواج کے پاس بھی ہم سب کے پاس ہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ان کو افواج کے خلاف اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کس سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پر صرف ووجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا اور جب یہ شبائد اور اس ساری چیزیں لوگ کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور ردعمل بھی دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا کون کر گیا کیسے کر گیا ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں ذرا نظر دھوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مسائلیں مل جاتی ہیں اگست دوہزار گیارہ لندن لندن رائٹس ہوئے بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیوٹ املاک کو نقصان پہنچایا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہاں کا کرمینل کورٹ سسٹم وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے دن رات عدالتیں لگی جو بلوائی تھے جو انتشاری تھے جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی اگر اس پر بچے انوال تھے اٹھارہ سال سے کم عمر ان کو بھی سزائیں دی ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے دوہزار اکیس کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی امارت پہ گسے اس کو نقصان پہنچایا تھوڑ پڑ کی تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصریں اس پہ شروع ہو گئے کرمینل کورٹ سسٹم آیا لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا سزائیں دی گئی سخت سزائیں دی ان کو بھی جو وہاں موجود تھے ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے یہ آپ کے سامنے اس سے آگے بڑھیں نو مہی کے بعد ستائیس جون دوزار تائیس پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے ہنگامے ہوئے امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی یہ میں نے آپ کو چند مسالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مسالیں ہمارے اشرافیہ دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہے وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا وہاں پہ کسی نے اپنے موسن اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نسانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ دوسرا تاریخی حربہ اور نو مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دکھیل رہے ہیں یہ سوال بنتا ہے کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور نو مئی کے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جوڈیشن کمیشن بنا دیا جائے خواتین و حضرات میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابحام ہو یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں ایپسولوٹلی کلیر یہ بھی کلیر ہے کہ کس طریقے سے ورغلائے گیا کیسے ذہن سازی کی گئی کیسے عداب دکھائے گئے کیسے نکالا گیا کیسے کیا گیا اور اس میں ابھی کنفیشن اور حیز دالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کس نے کیا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے اکرائے گیا وہ پی ٹی وی پر حملے کے اب احاطہ کرے کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی کس طرح لوگوں میں یہ انصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں پاسپورٹ جلائیں سیورڈ ڈسوبیڈینس کریں بجلی کے بل جلائیں کس طرح دوہزار سولہ میں کے پی کے رسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوہ بولا گیا دوہزار بائیس بائیس میں دوبارہ اسلام بات پہ دھاوہ بولا گیا وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی ہاتھا کرے وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے اس کو کرزہ نہ دیا جائے اس بات کا بھی ہاتھا کرے کہاں سے پنڈنگ جاری تھی کہاں پنڈنگ جاری تھی وہ اس بات کا بھی ہاتھا کرے کہ کون سے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلارہے تھے کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا ہاتھا نہیں کیا اور چونکہ ہم نے نہیں کیا تو پھر نو مئی تو ہونا تھا اگر ایک مقصود سیاسی طولہ اوور ای پیریئر آف ٹائم وید ایمپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دھوڑے